خوز بلہ امی شہید وانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صادری ویسرلی عمری وحلولو ابتتمی لسانی یافتہ ہو کونی معزز میں مانا نے گرامی میں فردن فردن نام لیا تو چائے لیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہے سب میرے لئے محترم ہیں فرنٹ رلو سے لے کے آخری بچے کے بیٹھنے تک میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پہ آئے جہاں تک آج کی ایون کا تلق ہے آپ کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم نے علی ورفی ٹرسٹ کی مشہوری کرنی ہے یا کنل صاحب نے اپنی مشہوری کرنی ہے مقصد صرف یہ تھا کہ ہم سارے کٹھے ہوں جتنے لوگ زیادہ یہاں پہ کٹھے ہوں گے میڈیا کے دوست کٹھے ہوں گے اتنی ایویرنس ہوگی تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور لوگ اس حولت کو استعمال کر سکیں یہ صرف آج کے اکٹھا ہونے کا ایک مقصد تھا اور دوسرا مقصد ہمیشہ میں جس بھی فنکشن میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں پچاس آٹھ ان میں سے بچوں سے لے کے بڑھوں تک اگر کسی کو کوئی بھی بات کلک کر جائے اور وہ کوئی ایک نیکی کی طرف آگے بوجھے چاہے وہ رستے میں جاتے ہوئے پتھر اٹھا کے سائیڈ پر رکھنے والی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ لوگ ہے جہاں تک اس پروجیٹ کا تعلق ہے ہم نے کافی سارے پروجیٹ کیے ہیں کچھ کا ذکر کیا تارک جمیل صاحب نے چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ہم اس پر حالتہ کبھی بات کر لیں گے آج کے پروجیٹ کے حوالے سے فری ایمبلس کے حوالے سے میں مشکور ہوں ڈاکس صاحب کا انہوں نے بڑی اچھی سجیشن دی کہ ڈیڈ بوڈیز والی بات وان ون ٹو ٹو کے لیے چونکہ مشکل ہوتی ہے تو یہ ایمبلس جو ہے ڈیڈ بوڈی کی کیرچ کے لیے پورے پاکستان میں جس کو بھی جہاں بھی جس وقت بھی چاہیے ہوگی اس کو فری ملے گی میری صرف ریکویس جو ہے جو ہمارے یہاں پہ میڈیکل کے آفشنز بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے موتبر سارے حضرات بیٹھے ہیں ان سے یہ ہے کیونکہ ہمیں ون ون ٹو ٹو اور ون فائیو کے ساتھ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے فیک کالز کا یا جو لوگ ڈیزرب نہیں کرتے ان کی کال کا تو اس کے لیے ہم کو چھے سو پی بنائیں گے میں صرف یہ ارز کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جس طرح ایک بات ڈیڈ بوڈی والی ہے دوسری بات امرجنسی کوئی بھی کسی بھی قسم کی امرجنسی ہے چاہے وہ ایکسیڈنٹس ہے چاہے وہ ہارٹ اٹیکس ہے چاہے وہ کوئی ڈیلیوری کیس ہے کسی بھی قسم کی امرجنسی کے لیے یہ چوبیس گھنٹے امرجنس تیار موجود ہوگی ہاں کچھ لوگ جو میس یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم کو چھے سو پی بنائیں گے یہ بھی آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا فارغ زیمپل ایک چھوٹا سا پنسی ہے یا کوئی ٹانکہ کھلنا ہے وہ فیصلہ بات جانا چاہتا ہے اور وہ ایمبلنس کی فسیلٹی اویل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی دے گئے اگر یہ فارغ ہے تو لیکن اس سے ہم منیمم چارجز لیں گے صرف جو پیٹرول کا خرچہ اس کے اوپر آئے گا صرف وہ لیں گے کمرشل ریٹ ہم اس سے نہیں لیں گے تاکہ یہ سر سبسینبل بھی رہے اور وہ لوگ جو میس یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکراج بھی ہوں آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا میں بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹ صاحب نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالی ہے کہ یہاں پہ چونکہ ابھی علاقہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور پیشنٹس کی بھی تضاد بڑھتی جا رہی ہے اسی صاحب سے تو شاید ایمبلنسز ون ون ٹو ٹو کی بھی ملا کے ایک پرائیوٹ ایمبلنس ایک ہمارے بھائی فری ایمبلنس چلا رہے ہیں ایک ہی ہو جائے گی تو شاید اس کے باوجود بھی کام ہے تو میرا اپنے آپ سے اور آپ سب سے یہ وعدہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت امد دے میں ہر سال ایک ایمبلنس ایڈ کیا کروں گا اپنی جیب سے اور الگر اللہ نے مجھے زیادہ توفیق دی تو زیادہ بھی اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں کسی کے پاس نہ جانا پڑے یا کسی کو پیمنٹ بینہ لینے پڑے بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا سب کا فردن فردن میں نام لیا تو چاہے لیٹ ہو جائے گی ہم دو منٹ کے لیے ایمبلنس کو آپ کو اطارف کروائیں گے اور اس کے بعد چاہے تاکہ نماز سے پہلے پہلے فارغ ہو دیں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا